ان صفی کی پرسنس ہے کرتے ہوئی آپ صفی محمد بھول کو بہت بہت مندل میں ایک چکتا ہے بولے خواب پوچھے گرمہ سری صورت سکر جی مہارات کی ابھی چھٹے نہیں ہوئی ہے اس کو ان کی بھٹو بسکتے ہی صورت نہیں مچاتے دیکھا ہم سکراتا دیکھا ہم سکراتا ابھی اور ہی کارکرام ہیں جب ملک کارکرام ہے وہ تو آپ کے سامن کو بسکتے تھوڑا ہی ہوگا لیکن جن کے کاروٹس کے آپ سبھی لوگ اس جنگل میں ایک اترت ہوئے ہیں وہ ملسا پوڑ بھگوان مہابر سوالی ہیں جو پنچکل لانا کے پہلے آپ سبھی لوگوں کو تو یہاں پر بلا ہی لئے ہیں لیکن پنچکل لانا کے پسچات وہ اپنے مول آسن پر براہ سمان ہو جائیں گے اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تو آپ کے من میں ایک سمتل ہو جانا چاہیے گا ہے پروہ آج ہم آپ کو آسن پر بیٹھانے کے لئے ہم پر پستت ہوئے ہیں تو ہم کہیں پر بھی رہیں گے ایک وستک ایک مہا میں آپ کو دیکھنے کے لئے اوش آئیں گے کہ آپ وہاں کیسے بیرازمان ہیں اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہم سبھی لوگوں کو کیسے اپنا آشرباد پردان کرتے ہیں ان کا نمیت تو ہمیں ملا ہی ملا تھا لیکن آج آپ جتنے سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اتنے سارے اپستکیاں جنگل میں بھون ہسپٹر کا نروا جنمندل کا نروا اور جتنے سارے آپ یہاں پر ڈاکٹروں کو دیکھیں سولہ ڈاکٹروں کے ٹیم دیشی اور بیدیشی دونوں اور مانوی شیوہ کے لئے تتپرتہ کی روپ میں جو یہاں کے ایک کمیٹی کی بھاؤنہ اتپن ہوئی ہے اور ان سہی لوگوں میں اگر نیو کے پتھر میرے لیے سیدھ ہوئے ہیں تو آج کے جنہوں نیو کے پتھروں کو آشرباد دینا چاہوں گا اور وہ نیو کے پتھر ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے بلکل سائلینٹ ڈیڈکیٹڈ کوئی ہمبل سراوک کے روپ میں ہیں وہ ہے اسوک کمار جی جین سیئے اور جنگو پرساد جی جین گازی آواز میں چاہوں گا دونوں ایک بار یہاں پر عوشہ سبھی لوگوں کو آپ نے دیکھا جو ایک ایک دن یہاں پر آئے ہیں اپنا اپنا کار کر گئے ہیں لیکن دس ورسوں سے تن من دھن سمائے سب سے اپنا کار کرتے چلے جائے ہیں جنگو پرساد جی اور ایک بھاو کو لے کر کے چلے ہیں کس دنیا میں لوگ مردے کو کندے پر لے جانے کو تو اپنا پنے سمجھتے ہیں سہرہ دینے کو پنے سمجھتے ہیں لیکن اب یہ وشباس پیدا ہو گیا ہے کہ جندے کو سہرہ دینے والا اس سے بھی زیادہ پنے والا ہوتا ہے اور وہ زیون تبیکتی ہوں گے روحہ اسوست کیونکہ پنے کا کام ہے لوگوں کو بھوڑن کرانا بیماروں کا علاج کرانا اسکھت کو سکھت کرنا اور پرماتمہ کے چرنوں میں اپنے آپ کو سمجھت کر دیا میں چاہوں گا سوک جی آج میرے بازوں میں ہی بیٹھے جمبو جی میرے بازوں میں ہی بیٹھے یہ دونوں کی دونوں اسکاری کے لیے میرے دونوں ہاتھ سے دھوئے ہیں اور دونوں ہاتھ ایسے اس نے کمار کے سمان پھیل گیا جہاں تک مجھے پہنچانا تھا وہاں تک ہی ہاتھ آج پہنچ چکا ہے سبحابک ہے بیٹھتی کیا ہے یہ مہتپون نہیں ہوتا ہے لیکن بیٹھتی کے بھیتر کیا ہے یہ مہتپون ہوتا ہے بیٹھتی تو بہت ساری میرے پاس بیٹھے ہو گئے ہیں بھیڑ کے حصے ہو سکتے ہیں لیکن بھیڑ کے بھیتر کیا چھکا ہوا ہے وہ بھیڑ کا حصہ نہیں بھیڑ سے ہٹ کر کے نکھر کے آیا ہوا ایک بیٹھتی تو ہو گئے ہیں اور اس بیٹھتی کو اشرباد اوستری کریں گا آپ سبھی لوگوں نے میرے ساتھ ان لوگوں کو بیس سال تک دیکھا ہوگا لیکن آپ نے کبھی بھی ان کو منصفر ابھیمان کے روپ میں اہنکار کے روپ میں سممان کی آکانچہ سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جتنے لوگ میرے پاس آتے ہوں اس بات کو جانتے ہیں نیرہ بھی مانی ویقتیت کے دھنی اور بھیتر سرسہ مرکت ویقتیت ہے یہ دو کبھی کوئی نام کی آکانچہ نہیں اور یہ مان کر کے چلیے پہچان سے ملا ہوا کام تھوڑے سمیں کیلئے رہتا ہے لیکن کام سے ملی پہچان زندگی تک کیلئے ہوتی ہے یہ نسوک کمارجی اور جنگو پرساد جی کا نام کام کے حساب سے ہے نام کے حساب سے نہیں ہوتا آج ان سبھی لوگوں کے بیچ میں اپسٹت ہوا ہوں آنند کے ساتھ اسوک جی اور جنگو پرساد جی اس مندر کے شیڑی ہیں دونوں کے دونوں شیڑی ہیں یہ کھیل کیجئے گا مندر کے کلش کو تو لوگ دور سے پرام کرتے ہیں لیکن مندر کی شیڑیوں کو پرام کر کے ہی بھگوان کے پاس تک پرویش کرتے ہیں لیکن یہ مندر کی شیڑیاں ہیں جب بھی آپ بھوسیں گے تو سب سے پہلے دوار پر ہی پرام کرتے ہیں اندر پرویش کرتے ہیں ان شیڑیوں نے ہی اس کاری کو اتنے اونچائی تک پہنچانے کا کاریا اپنی شکتی اپنی شامرت اپنی بدھی اپنی سوچ گوچ کے مادھیم سے کیا تھا چھپے میں رہے کر کے جو ٹیم کا نیروان کرتے ہیں اس کا اسطح تو الگ جھلگتا ہے اور جب اسطح تو جھلگتا ہے تو وانند کی جو پھل میٹھے میٹھے لگتے ہیں آپ تو اس کا شادی اچھن ملے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ کتنے ٹوپانوں کو کتنے کسٹوں کو کتنے سنگھرس کو انہیں جھلنا پڑتا ہے لیکن یہ دھان رکھنا پڑتا ہے کہ ہر ٹوپان جندگی کو مشکل بنانے کے لئے ہی نہیں آتا ہے لیکن کبھی کبھی کوئی ٹوپان رستے کو صاف کرنے کے لئے بھی آتا ہے جو ٹوپان اور جو بیعو دھان بیچ میں آیا پانچ سال کے لئے وہ ٹوپان یہاں رکھنے کے لئے نہیں آیا تھا اتنے چھوٹے سی ستھان پر اس ہسپٹل کا نروان ہوتا تھا لیکن بیچ میں پانچ سال کا جو گیپ روپی ٹوپان اور سنگھرس آیا اس نے اس تیس بیگے کو سو بیگے کے روپ میں پریبتت کر دیا وہ سنگھرس کا گیپ بردان بن کر کے ستے دعا شکلتی اور یہ سارا بردان چل رہا ہے آنمد کے ساتھ چل رہا ہے دنیا والے کہتے ہیں یہ تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن لوگوں کے مکھ سے سنتا رہتا ہوں جندہ لوگوں کی تو لوگ کمی نکالتے رہتے ہیں مرنے کے بعد دکھوڑان کرتے ہیں لیکن یہ ایسے بیگتی تو ہیں کہ کیونکہ سوک سبھا پر کوئی سنمان نہیں کرتا جیون تبستہ میں اپنا کاری کرتے ہیں تو سبھی لوگوں کو سوک سے رہت ہونے کے لیے اسوک بن کر کے جمبو پروجیکٹ کو یہاں پر پرستط کر دیتے ہیں چھوٹا کارے نہیں بہت بڑا کارا ہے میں بہت آنمدت ہوں آج پرسند چیتا ہوں ان لوگوں نے ایک ہی بات کہی مہاراج راستے میں چلتے رہتے ہیں تو لوگ راستے میں مندر ملے پراثنہ کرے یا نہ کرے اس بات کی چنتہ تو آپ کیجئے مہاراج لیکن کوئی ایمبولینس کو دیکھیں تو لوگ پراثنہ کریں کہ جو بھی اس کے بیتر ملید ہو وستست ہو جائے جیونت ہو جائے تاکہ ان کے پریبار میں پھرشیاں کا جنم ہوتا جائے ایسے ایسے ادھار بھاؤنوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے کو بڑے آنند کی انبھوتی ہوتی ہے آج میں سوئم ہی آنندت ہو رہا میں ایک ستارہ بھی بہت ہوتا ہے اور آنکھ والوں کو اشارہ بھی بہت ہوتا ہے یہ ایسے آنکھ والے تھے کہ ایک اشارہ اس سن میں ہوا کہ من میں بھاو ہیں کہ پنچ کلیانک میں جنم کلیانک کو ہو بے ساری پراجہ کو سکھ کی بھانہ بھاتے ہیں کوئی ایک نہ ایک کاری ایسا کر کے بتائیں جو لوگوں کو سکھ کا سادھر پراب ہو جائے گا اور آج چھوٹے روپ میں ہو آج بھی کلانگتر کی روپ میں ہو اور آپ نے دیکھا ایکنی بڑی ٹیم چلتے چلے گئے اور جیسے آگے بڑھتا چلا گیا ان دونوں پٹاؤں کا ایسا ساتھ رہا کہ اپنے بیٹے کو آگے کر کے سائلینٹ کام کر رہے ہیں کوئی اٹھا کر رہے ہیں چھوٹ رہ کر کے جو کام کرنا وہ آج مجھے اسے ستر کو یاب دیا رہا ہے کہ محنت اتنے خامو سے شکلو کہ بھوش میں سکھلتا اپنے آپ کی سور مچا دے ہوئے ان لوگوں نے ساری محنت خامو سے شکھی آج اس کی پردھم سکھلتا اپنے آپ کی سور مچا رہے ہیں وہ کاری کو کرنی کے لیے میں سبھی آگے بڑھتا چلا گیا ہوں اور آگے بڑھتے ہوئے چلا جا رہا ہوں سماس کیا کرتی ہے یہ کو مجھے پتا نہیں لیکن میرے من میں بھاؤ جگے کہ کم سے کم ایک بھاؤ اور پرستتی کرنی ہم پر اوشی کر رہا کیونکہ سبھاوک ہے کہ جو سماس کے لوگ ہوتے ہیں وہ سماس کے لوگوں میں کوئی کوئی لوگ ہی ایک بردان بن کر کے سامنے آ جاتے ہیں سادھوں کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا یہ بکلام ہسپیٹل ہو یا جن مندر ہو یا تیرت ہو سنت تو نرمیت کرتا ہے اور یہاں سے بیدہ ہو جاتا ہے اس کا کام تو ایک پنڈی جی کے سامان ہوتا ہے دولہ اور دولن کے پھیرے پھروا دیتا ہے اور پھر وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتا ہے باقی وہ دونوں دمپتی اپنے جیون کا سنچالن کرتے رہا اسی پرکار بھکت اور سراوک مریج اور گاتا مریج اور کاری کرنی والے کو میں تو یہاں پر ملا دیا ہو باقی کاری ان ساتھ ہی لوگوں کا ہے اسی لئے میں نے کل اور پرسوں بھی کہا تھا میں یہ پودھا گملے کا پودھا نہیں لگا رہا ہوں کہ مجھے روز پانی ڈالنا پڑے ایک دن پانی نہ ڈالے تو مرچھا جائے میں تو اس پودھے کو جنگل کا پودھا بنانا چاہتا ہوں کہ میں کچھ پانی ڈالوں یا نہ ڈالوں آؤں یا نہ آؤں کروں یا نہ کروں یہ جڑے اتنی مضبوط ہو کہ اپنی گہرائی میں جڑے کو پہنچا دے اور انتیم پھنگی تک انتیم مریج تک انتیم سواس تک ان کو جیونت کا سیوہ اور الہاس کا اوسط اور جل پردام کرتا چلا جائے سری اصوک کمارچی جائیں آپ کو منگن میں آشری بات کھڑے ہو جائیں اصوک کمارچی جائیں اور ان کی دھرم و قطنی جو ان سے بھی زیادہ شانت سمبر پڑ بھو کے ساتھ مان کوئی آتنچہ کے ساتھ نہیں بینا چین سری نتی بینا چین بھی یہاں پر آ جائیں اگر یہاں پر اپس چکے اصوک جی ہی پر رہے ہیں ابھی جائیں گے نہیں بیٹھے رہی ہے سری نتی بینا چین اصوک کمار جی میرے منگ میں جو بھاو آئے وہ لکھ کر کے کسستی کے روپ میں دیا سہج روپ میں دیا ہو جو میرے ہی بھاو ہیں میں ہی دے رہا ہوں کوئی سماس سے نہیں بیٹھے گتھے روپ ہے میرا لیکن آئی چین سماس سے این کسی سے سری عصوک کمار جی منگل میں آشربا سورج کی دھوپ جب دھرا پر پڑتی ہے تب برکچ کی پرچھائیں بنتی ہے چلچلاتے دھوپ میں چلتے پتھک کے لیے برکچ کی پرچھائیں بن جاتی ہے چھانا اسی پرکار انیک لوگوں کے لیے دھانمی کے نشتھانوں کے لیے پنچ کلیانکوں کے لیے سیوہ کاریوں کے لیے گریبی سے تڑکتے ترست لوگوں کے لیے اسوک کمار جی جین آپ کا جیوان چھانا کی باتی ہے اتنا بڑا پیڑ جو ہے اس پیڑ کے نیچے جب کھڑے ہوں گے تب چھانا کا احساس ہوگا کہ وہ نیو کا پتھر کون تھا جس نے اتنا بڑا بھیڑا اٹھا کر کے یہ کاریا دربا کیا ہے آنی تھا میں میرے میں سامت تھی اور میں آپ لوگ کو یہ ایسا کار کر سکتے تھے کیونکہ آپ پچیس سال سے سماج میں ہوں لوگ مجھے صلاح دینے کیلئے تو ہمیں ساہیں ماناج پنچ کرنا ہے تمہیں اب تروڑوں خرچ کرواتے ہو کبھی ہسپٹل اور بددالے بنواؤ تمہیں کہہ دیتا ہوں پلر بن کر کے تم کھڑے ہو جاؤ میں بنواؤ دوں گا صلاح دینے والے تو میرے پاس ہزاروں آئے ہیں لیکن سہیوگ دینے والے بہت کم لوگ ہیں لیکن جب سہیوگ دینے کیلئے پلر کے روپ میں یہ کھڑے ہوئے تو پھر یہ جنتا روپی چھت اس محل کے اوپر اپنے آتنے کھڑی ہوتے ہیں اس لئے پلروں کا نیو کا سمجھ مانے اور مجھے بھی سرانس ہے کہ ان چھے مہینے کے بھیتر میں نے چاترماز کیا اور لوگوں کی بھاؤنے دیکھی تو جس کی جتنی سامرث اور سمرپڑ تھا وہ سب سامنے آتے چلے گئے اور اپنی ادارتہ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے اس لئے یہاں پر لکھا سیوہ کاریوں کے لئے گریبی سے تڑکل ترسٹ لوگوں کے لئے چھانا کی بھاٹی ہے اور سب سے بڑی بھی سیستہ وہ لوگ چاہے جین ہوں یا جین اپنے ہوں یا پرائن دھارمک ہوں یا سماجک سکچم ہوں یا اسکچم آپ کسی بھی پرکار کے بھید بھاؤ کے بینا ان سبھی کے لئے چھانا روپ کاری کرتے ہیں میں نے محسوس کیا کتنے سارے کاریوں میں جب سیوہ کا کاری ہوا کوئی جین اجین کا بھید نہیں بھوڑن سالہ بھی جب چلتی ہے تو کہہ دیتے ہیں مہراج کوئی بھی بھوڑن کے لئے آئے ایک ایک لاکھ بیکٹی تک اگر پنچ کنار میں بھوڑن کرے گا تو مجھے کوئی آت کرتے نہیں میرے پاس پورے بیوستہ پک ہیں اور آپ نے دکھا ہوگا کبھی کوئی بندھا نہیں اور پرہو کرے جو دوسروں کو کھلا کر کے کھاتا ہیں وہ ہمیشہ کھل کھلاتا ہے ایسے ہی اور ان کا پریوار کھل کھلاتا ہے اس لئے وہ کہاں کہ سچھم ہو یا سچھم آپ کسی بھی پرکار کے بھید بھاو کے بینا ان سبھی کے لئے چھائیں روپ ہے آپ کے جیون کی پرچھائیں میں انیک لوگوں نے آنند کا انبھاو کیا ہے بھرکچ کی چھائیں کو تو کبھی پتجڑ بھی چھیلنا پڑتا ہے پرنتو آپ کے کرنہ دان کے بھرکچ تو سدیو بارہ مہینے بسند ہی بسند رہتا ہے اس میں کبھی پتجڑ نہیں آتا ہے ان سے وہ بھاوی سراغوں کبھی پتجڑ نہیں آیا بسند ہی بسند رہا ہے آپ اس حفظوں کو بس دیکھیں جو بھاو ہے آپ کا جیون پتھر جیسا نہیں ابھی تو بہتے پانی جیسا ہے آپ ادھار منا ہیں مانو سیوہ سادھو سیوہ سادھرمی کے پرتی دھارمک پریم دھارمک لوکک انشتھانوں میں سایوہ کے لیے سدیو ادھر سکتہ سے تطبر رہتے ہیں آپ اسوک کمار جی جیسا کانچھا وہ مہتوا کانچھا سے رہی تھے آپ کا سردن روپی بکٹے تو واسطہ میں بھرتمانی جک کا چمتکار ہے آپ کے پاس کیا ہے اس کے آدھار پر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں خیال کرنا آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھنا آپ کے پاس کیا ہے اس کے آدھار پر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں پرنتو آپ کیا ہیں اس کے آدھات پر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کو چاہتے ہیں لوگ پوستے ہیں مہاراج جی کون ہے اچھو پہچان ہوتی نہیں جانتا یہ دیکھتے نہیں سادھان سا سری ہاں جڑے ہوئے وہ کرتے ہوئے کبھی پہ آگے نموستو مہاراج اور سارے پر سارے کام کر کے ٹھو جاتے ہیں تو لوگ کبھی پوستے ہیں کون کیا کرتے ہیں کچھ نہیں اور کچھ نہیں یہ پہلا یہ کرنا کا کاری ایسا ہی ہو گیا کہ ایک اسوک سمرات مل گیا تھا بودھ کو آپ دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا راجہ سرنی مل گیا مہاراج سومی کو دیکھو کتنا آگے بڑھ گیا مجھے بھی ایسے کار کے لیے اس سمرات اسوک کے سمان اسوک کو مارکے جاؤں وہی طاقت تھی میری انرجی تھی میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں میرے پاس تو دو جوان ہلانی کا ہوت ہلاتا ہے لیکن خوب کو سمجھنے مالا انسان ہو تو بہت ساری کاری سم بننا ہو نہیں ہو چاہتے تو آپ کے پاس کیا ہے اس کے ادھار پر لوگ آپ کو پہچانتے ہیں پر انتو آپ کیا ہے اس ادھار پر لوگ آپ کو چاہتے ہیں میں آپ کے نرمال صحاب سے یا ہم سادھو آستہ سے اتن پر بھاویت ہوں آپ کے صدقالیوں سے من سے آنم دیت ہو آپ کے سمجھتے کاریوں کے میں انمودنا کرتا ہوں آپ کا جیون سفست ہو درگائیو ہو نرمتہ دھرم کے پت پر چلتے رہیں اور آپ کی پیڑھی میں بھی اسی پرکار دھرم کی بھاؤنہ کا زاغرن ہو یہی میرا ممگل میں آشیلاد ہے اسی بھاؤنہ کے ساتھ سرمسوک کمار جی جائیں ان کی بھینا جائیں یہاں پر آیا ان کا بیٹا آتا سر آلوک ہو آسیس ان کے بہوے بیش آلے اور کونے دوسری انی میشہ آجا آجا یہاں پر سمپوڑ پریبار کو میں ہی اپنے ہنسوں کے دے رہا ہوں انہی کسی کے مدھم سے کچھ نہیں جوڑڈار کلتا جنوی ایسی ساڑک کریں جروری ہے تصویر لینا بھی آئینہ مجھے ہوئے درموے کو نہیں کیکاتا کیا سمجھ میں آئے یہ تصویر کچھ نہیں ہے جروری ہے آئینہ تو چہرہ دکھاتا ہوں یہ جاتا ہے لیکن تصویر جب تک آپ یہ تہلیم تب تک دکھائی پڑھتا رہتا ہے یہ تصویر یہ بھاو ان کے تدبیر کو ان کے تدبیر کو یہاں پر ایٹسٹ کرنے میں کاران رہا ہے یہاں مجھے 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 آشربائی دوسرے نمبر کے میری اسطمب بنے تھے آئینہ کمار جی جائیں پنکش کمار جی جائیں نیٹو جائیں اور سارکہ سوٹی جائیں یہ جہاں پر ہو تو اگر یہاں پر ہوئے تو آجائیں جنبو پسات جی جائیں اُس سمیں ملے اور اُس سمیں یہ دیکھا اور دیکھا سہستہ سے سبھی وقتی آتے تھے اور چلے جاتے تھے کوئی ایسا بھاؤ نہیں ہوا لیکن جب دھیرے دھیرے باتوں کے ساتھ گھسنے لگے میرے بھیتر باتیں چلنے لگے تو ایسا محسوس ہوا باہر سے تو یہ گرم دل کے نظر آتے ہیں لیکن بھیتر سے بہت نرم دل کے ہیں ایک منٹ میں بات کو بھول بھی جاتے ہیں اور پھر وہی بھی نمبر کا جب میرے کو لگا دیکھو کیسے انسان ہیں ناریل کے سمان اوپر سے کٹھوڑ مجر آتے ہیں لیکن بھیتر دھول اور نرمل پیاس بھیجانے والے میٹے پانی سے بھرے میٹ سنوہ ہے ایسے جنبو کمار جی جو لگا تار اس سوے سے میرے ساز سمبونہ تاری کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں او دارتہ سے سیوہ سے اپنی سکشن بھدھی کے ساتھ آج ان کے لیے بھی ایک سمر پڑھنے کے آشرباد لے کر کے آیا اور ان بشیستہوں کے ساتھ آشرباد کے سبتوں کو کڑھوں گا سری جنبو پرساز جی جائن منگل میں آشرباد جنبو پرساز جی کو آشرباد دے رہے ہیں جنبو پرساز جی آپ کی سکشن بھدھی پہنی درشتی بہت پہنا دیکھتے ہیں جب بھی جنبو پرساز جی کو آپ دیکھیں یہ میرے سبتوں کے بھاو ہیں کیونکہ ویسا مومنٹو نہیں بناتا ہوں جیسا بن کر کے چار سبتوں میں نکل کر کے آ جائے یہ میرے ہردائے کی اوہدار ہیں کہ جنبو پرساز جی منگل میں آشرباد آپ سکشن بھدھی پہنی درشتی بڑی سکش بھوچ سے کام لیتے ہیں ان کو اگر پسند نہیں آئے کوئی کام کا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے چاہے کتنے بھی کوئی کچھ کچھ کر لے اور ان کو پسند آجا اور سمرکن ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کوئی بھی کار یہ چلتا رہتا ہے یہ دونوں جوڑی ملے لئے رکھ کے دو پہ یہ دونوں ہاتھ کے بھاپی ہیں جن چال دے ہیں جنبو پرساز جی آپ سکشن بھدھی پہنی درشتی بڑی سکش بھوچ سے کام لیتے ہیں گروہ آسٹھا سے اوٹ پروتھ ہیں کتنے سارے ستکارے بھاگے کے بھائی کھاتے میں جمع ہوئے ہیں انہوں نے جو کاری کیا ہے آپ کبھی سنوگے تب پتہ لگے گا کہ کتنے سارے ستکارے بھاگے کے بھائی کھاتے میں جمع ہوئے ہیں جن مندل پنچ کلانک پرتشتہ میں سہیوگ جن میں بھی ستھاکنا پوزا بیدھان جیو دیا انکمپا اسپتال نیلوان میں آپ سہیوگی ہیں ان سبھی کاریوں میں آپ کا بھی سہیوگ ہے ایک بھی ایسا چھتر نہیں جہاں آپ کا مارگ درسل نہیں جہاں بھی جاتے ہیں جنگو پرساز جی اپنی باقے جلو کہتے کاری کرتے ہیں تو ایک بھی ایسا چھتر نہیں جہاں آپ کا مارگ درسل نہیں آپ کی آگامی سوچ ایوام دور درشتی مہتپوڑ ہیں آپ نے اپنی وشٹی یوگیتہ سے انیک تیرت چھتروں کو سدرٹ کیا ہے آپ کی ایوال مارگ درسل ہی نہیں کرتے بلکہ ہردے سے بھرپور دانی بھی دیتے ہیں سماج میں آپ کی وشیش پرتشتہ ہے آپ دھرم پریمی ہیں سکرت پریمی ہیں گن پریمی ہیں آپ کے بھی تر سمر پڑ سکتی سمجھ سکتی اور سہن سکتی ہے یہ آپ کی انترند سمپتہ ہے آپ نے ہریانا سوربھانچہ تیرت میں مول نایق آدیناک بھگوان کی پرتما ایوان منسا پڑ مہابیر چھتر میں مول نایق منسا پڑ مہابیر بھگوان بیراجمان کیا ہے اور بیراجمان کر کے سمپون چوبیس تیتھنکروں کی آرادنا آپ نے یہاں کریں گے پہلا تیرت بنا مول نایق آدیناک بھگوان انہوں نے بیراجمان کیا ہے اور یہ تیرتھنکہ بھی نیرمان ہوا تو انترند مول نایق بھگوان بھی جنگو پرساج جی نے بیراجمان کیا ہے انیک تیرتھو پر سند نماز آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا آٹھ اس تھانوں پر نو اس تھانوں پر پورا کا پورا سند نماز بنا کر کے سماش کو پردان کیا چھوٹا موٹا کارنی ایک کمراد بنواتے تو آپ سوچو جرا سمیس ہو جاتا ہے تو آپ کے مند میں کیا بھاواتے اور کچھ نہیں بنوا دیا مہراج آپ کا آشرباد سائلنٹ ڈونو اشوک جی جنگو جی چلتے ویکار کرتے چلے جاتے ہیں آپ نے انیک تیرتھو پر سند نماز بنا کر سند آستہ کا پریچے دیا ہے آپ کے جیون کے سمست سب ایوام سندر کاریوں کی پرسنسہ میں اہو بھاو سے کرتا ہوں آپ کا جیون سوست ہو دیرگائی ہو اور جنگو پرساج جی نے تو ایسا کام میرے لیے کر دیا کہ جنگو پرساج جی اسوست ہے اشوک کمار جی بھی اسوست ادھر آرسی جن صاحب بھی اسوست سارے کے سارے اسوست ہونے کے اپران بھی لگاتار یہاں پر آتے ہو اور اپنا سندر دیکھا کتائے کرتے سب کے سب لیکن آگے بڑھتے بڑھتے جب میں جنگو پرساج جی کو دیکھا کہ جنگو پرساج جی آپ کا تو سوست خراب ہے آپ کے پریوار سے کوئی نے کوئی آئے تو ایسا ہیرہ نکل کر کے میرے پاس آگیا جس کا نام ہے سنجے کمار کی زین بچکن کے وہ پہلی پڑھا ہوا تھا میں کٹورے کے اندر کٹورہ بیٹا باپ سے بھی گوڑا ایسا ہی دنگو پرساج جی سے بھی آگے یہ سنجے کمار نکل گیا اور جس دن چکرماس ہوا سیو جگ بنا اس کے اوپرانت بندو چکرماس کے بات کہا مہارات اس کا نروان کرنا کیسے کرنا ہے آپ بتا دو نقصہ اور وہ ارکیٹیکٹ کو لے کر گیا بیٹھا برہ گروپ دینا ہے کہ مہارات ایسا روپ آئے گا کہ آپ دیکھئے گا اور چھے مہنے نہیں ہوئے آپ دیکھ لیجئے یہ ساری کی ساری ویلڈنگ اور یہ سارا کے سارا مندل یہ ساری کی ساری سفائی ساری کی ساری جنگو پرساد جی سفوطر سنجے کمار جی دوسرے سفوطر پنگٹس کمار جی سارے کے سارے الکٹرونک بیوستہ بھاری بیوستہ سارے کے سارے لوگ اور ان کے جتنے سنیوگی تھے ان سبھی لوگوں کو بھی میرا بہت بہت آشرباد ہے بریجندر کمار جی ان کے چاچا جی ہے بیریش کمار جی وہ بھی ہاں پر آجا جو پوری ٹیم کو لے کر کے سات کاریوں میں لگے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے پریبار کو آج میں اہو بھاو سے پرسند چتہ ہو کر کے آشرباد پردان کرتا ہوں ان کا بھی ابھی بادن کرتا ہوں سبھاگیتہ در ساتے ہوئے اس کاری کو گتی دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گی یہ کاری نیم سے آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ سبھی لوگوں کو بہت بہت آشرباد ہے جتنے ٹیم یہاں پر لگی بھی تھی جروان چارے میں یہاں پر جنم کل جانو کے بیوستہ میں پورے پندل بیوستہ میں گروہ آسٹھا پریباد بہت اچھے طریقے سے لگا ہوئے ہیں بھوزن بیوستہ میں گروہ شکمار جی کے ٹیم بڑی اچھے طریقے سے یہاں پر لگی ہوئی ہے جتنے بھی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور آرام سے چلے جاتے ہیں ان سبھی لوگوں کو بہت بہت آشرباد جن ڈاکٹروں کی ٹیم کو لے کر کے آئے تھے ان ڈاکٹروں کی ٹیم کو بھی بہت بہت آشرباد ان کے اور بھائی ایک پردیب جن ان سبھی لوگوں کو بہت بہت آشرباد ادس سے ہے سیسے ہیں اور اس سمیں نمین کمار جی جین سمپنگ گلسندرہ کا پریوار وہاں پر منگل کلس لیا اور وہیں پرپرگیا ساگر جی مہراج کے ساتھ رہ کر کے ساراکار کیا لیکن جیسے اسے یہ پتہ لگا کہ یہاں پر بھی کاری ہو رہا ہے مہراج آیا میرے پاس اور آنے کے اپران کہاں مہراج یہاں پر بھی کاری کرنا ہے اور کاری کرنا ہے تو بندو ان کے پریوار کے ہی یہ سویم بھی ٹرشٹی بنا اس چھتر کا اور اپنی دھر پتنی کو بھی یہاں کا ٹرشٹی بنایا اور اپنے پریوار کو ہی سو دھر میں اندر بنایا اور آج اپنے پریوار سے ہی منگل کلس مندر کے شکر پر بھی اسطافت کرویا گیا ہے اندور کی جن سماد میں آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں گے ہزاروں کارکیا ہوگا اور ہزاروں کارکی اندر دیشن کرتا رہتا ہے چھوٹا سا لڑکا ہے کم امرکا ہے لیکن اس کے بھاو بہت زیادہ ہیں اور بھی مسجدو کن باتیں کہی ہے اور وہ جب اوسر آئے گا تب اجاگر کروں گا میں نبین کمار جی جین کو اور ان کے دھرم پتنی نیتی جین کو بھی منترت کرتا ہوں میں یہاں پر آئیں آشروات پرات کریں بولا مہاراج آدھا کان کیا کہ بہت مانگل میں انسرباد کے پاتر ہے اسی پرکار نوین کمار جی کارک آگے بڑھتے چلے جائے اور اس کارکو سیوہ تیرسے کو بکاس کرنے میں سہیوگے بڑھتے سے لے جائے ویدد کمار جی جن کو بھی میں امنترت کروں گا جب یہاں چاترماس میں آیا بندو بولا جب یہاں پر کیا لگنا ہے تو پتہ لگا بیٹ چوپا پھلانا ڈگوانا پھرنیچریں دیتا ہوں اور ایک منٹ بھی نہیں لگا بندو اور جو پھرنیچر یہاں پر دیا ہے سب آپ سویم لوگ دیکھ سکتے مریجوں کے لئے اور اس کی تو بھاؤنا ویدد کمار جی لکھنوں کتنی ہیں کہ بندو ایک سال میں ہی ایک سکول بنا دیا اور قریب 600 بچے اس میں لگا دیا اور سارے قریب بچے اور پھری سکھا دلارا تو سالہ میں سوگائے چل رہی ہے یہاں کا بھی کاری کر رہا ہے اور جب سے کاری کر رہا ویدد کمار جی ان کے دھرم پتنی وندنا جی یہاں پر ہو ان کا بیٹا انیمیش یہاں پر ہو تو واجہ ہے یہ سب چھپے بھی بھکتے بندو دیکھتے نہیں آپ کے سامنے لیکن جو کرتے ہیں میں جانتا ہوں بھی ترسے دل سے جڑو گئے ہیں ان کو سبتوں سے کم مطلب ہے کاریوں سے زیادہ پڑھاونا چلتی رہے اور جینیوں کی سنچھائیں کے بارے میں چچا چلے دے کچھ نہیں بولوں گا بندو جلو سے نہیں سویکرٹی سے جین میں جین دھرم کو آپ چکار کر لے سہج روک سے آپ سے کہتا ہوں ساکہری بن جاؤ جنیندر بھگوان کو مانو اور مموکار ملک کو پڑو آپ تو ویسے ہی جین ہو جاؤ گے اور یہی جین کی پریباسہیں ساسٹروں میں دیا ہے کہ جب تیتھن آپ کو چکے بیٹس کمارتی کے لیے بہت بہت آسر بات کرتا جانے سے شاید کریں ونمک آگے اور وہ بھی چین دھیر میں بیٹھتیا بہت شنگا یہ سارے کے سارے تارے کرتے چلے گے بندو ساسٹروں میں لکھا کہ تیتھن کر کہ جن میں کب ہوتا ساسٹروں میں لکھا کہ تیتھن کر کہ جن میں کب ہوتا ہے تب آشاک جن سے انہوں نے کہا آچھا رینا ویغا تینا جب مانوسی کے جیون میں آچھا کا ویناس ہونے لگتا ہے کودرشتی نام چاہ سمگدان مِتھا آچھا مِتھا دارنائیں رہنکار بڑھنے لگ جاتا ہے دھرم گلانی پر 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 اور مانوسی کے من میں دھرم کے پرتی گلانے کا بھاو پیدا ہونے لگ جاتا ہے مُچھتے جنے جب تمہاں ایسے سمیں پر اس دھردی پر تیتھن کر جیسی آتما کا جنم ہوتا ہے تیتھن کر کا جنم تو سرمیتی نمنا لیں بہت دیتا ہے تیتھن کر کا جنم ہوتا ہے اب آپ سوچیں بھوک بھومی کا پرتم سمیں میں بھی تیتھن کر کا جنم کیونکہ آچھا کا بھی رہا ہے لوگ دھیے دھیے کسی تخوچے دیکھا ہے آج بھی مکرکیا بہت بن گئی ہے لیکن تیتھن کر کا جنم نہیں ہو رہا ہے لیکن آچھا میں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں تیتھن کر کا سلس تو مامس کے دن گھر پہنچ گیا انتیم تیتھن کر کو آپ دیکھیں گے تو کس دن سدھا لے پہنچے ہیں کس دن پہنچے مابل سوانی کس دن پہنچے امابل سوانی کس دن پہنچے انہوں نے تو ہم لوگوں کو سوچنا دے دی ہے بھائی اب تمہارے پنچم کال میں امابل سوانی آنے والا ہے چطورتکال کی شام ہو چکی ہے اس لئے اب کیا کرو تب گوتم سوانی آئے اور کہنے لگے پربو کیا کیا جائے بولے سورس تو بھلے ہی مابس کے دن گھر پہنچ گیا ہے لیکن اب سنت روپی ٹمٹ ماتے ہوئے دیپک رہیں گے جو سماش کے اندکار کو چوراسی ہجار ورس تک نہیں اکیس ہجار ورس تک سم آپ کے کر کے رہنگے تو تیتھن کرکہ سورس تو بیدہ ہو گیا لیکن سنت روپی دیپک آج بھی آپ لوگوں کے بیچ میں مدد ماند ہے اور وہ دیپک ہجاروں کی سنتھا میں جلتے چلے گئے دیگمبر منیلاش کے لئے دھرمی گلانی پر اپتر اور جب جب دھرمی کے پرتی گلانی کا بھاو پیدا ہوتا ہے تب تک آپ کو پریڑنا دیکھیں دھرم تمہارے ہردے کی نرملتا ہے آتما کا راشانک پریبارتن ہے آورن کا پریبارتن نہیں آورن تو آپ نے بدل لیا ایک ملڈ میں آچن کو بدلنے میں تھوڑا سمیں اور جس چھاں آچن بدل جاتا ہے تو مابیر کہتے تم سیر دھرم ہونے لگتا ہے تمہیں دیکھ کر کے دھرم کی باتیں دھرم کا آچن دوسرے کے بھیتر بھی پریبیش کرنے لگتا ہے وہ تیتھن کا بدہ ہونے کو پرام سنت کے مادیم سے دھرم کا بستان جائے آج جنم کلیانک کا اثر ہے جنم کلیانک کیا اثر کر جنم تیتھن کروں نے سماو پہ تو کر ہی دیا ہمارے جنم ملن کس رنکلہ سماو پہ ہو اس کے لئے ہمیں آچن کو جنم دیو کیونکہ جن درسل میں بھگوان جنمتے نہیں ہیں بلکہ جن درسل میں بھگوان کو بھیتر جنم بھی آ جاتا یہ بھی شیستہ جنم درسل ہے اسی لئے انہیں درسلوں میں تو اوتار باد کو سکار کیا گیا ہے آسمان سے بھگوان آئیں گے اور آپ کے شرشکی پر درم کا بستار کریں گے لیکن جن درسل کہتا ہے کہ اسی کے بیچ میں سے کوئی نہ کوئی بھگی آتما اپنے آتما کلیان کے مارک پر چلے گی اور درموں کو دھنس کر کے لوگوں کو صدوبدیش دیتے ہوئے اپنے بھیتر کی بھگوٹتہ کو جاگرت کرنے گی اور وہ تیتھن کر بڑے آنمدی تیتھن کر کا جنم ہی ایسا بات نمیت کرتا ہے جو ایک چھن کے لیے نیگوز میں بھی رہنے مالا جیو ہو اس لیے پنچھ نیگوز سے رہنے کی بھگوٹتہ ہے آپ سبھی لوگوں کو دو ہزار ساگر کے آئیو لے کر کے پہلے ترقی کرن پرارام کر دیتا ہے اب دیش کو دکار کے ساتھ پیوک کرتے ہوئے آگے بڑھ آئے یہی یہاں کے بدہ سانسد مہد سبھی لوگوں کو آثرباد بکے سن صاحب بہت بہت مندل میں آثرباد جنہوں نے سست تک بہت سمیں نکال اور یہاں سست چھت ہو کر جائیں گے جو پرتیق ہوگا یہاں سے جو بھی نکلے گا سست ہو کر ہی نکلے گا اور اپنے جیو کو آنند کرے گا ایسی خون کے نئی پیڑی کو دھرم کے مارک پر لگانے کی چیزتہ کی تھی اس بار یہ کہ مجھے داداؤں کی آوشتہ نہیں پوتوں کی آوشتہ ہے کیونکہ دادے لوگ تو پر چکے ہیں اب نئے کوت کو دھرم کاری کرانا ہے تو پھر ان کے پریبار والوں نے اس بات کو مانا اور کاری کیا اب بھگوان کو لے کر کے وہ پانڈک کلا میں جائیں گے آپ سبھی لوگوں نے یہاں پر بھوجن بھی کر لیا ہے اس کے